یہ عالم فانی ہے ایک روز فنا ہوگا وہ وقت بھی آئے گا جب حشر بپا ہوگا الحمدللہ و کفاء و سلام على عباده اللذین استفاع اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لاشریک لا و اشہد ان محمد عبدہ رسوله صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اللہم صلی على محمد و علی محمد كما صلیتا على ابراہیم و علی آلی ابرائیم انکا حمد و مجید اللہم بارک علی محمد و علی ابرائیم اما بعد ناظرین اکرام علامات قیامت ہمارا پروگرام ہے اور اس سلسلے میں آج کے پروگرام میں ہم قیامت کی مختلف نشانیوں کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لئے بیان فرمائی ان نشانیوں کا اس ترتیب سے تذکرہ کرنے سے پہلے جس ترتیب سے میں نے گزشتہ پروگرام میں ارز کیا تھا کہ ہم نے جس کتاب کو نہایت العالم کو اپنی بنیاد بنایا ہے اس کا تذکرہ کرنے سے پہلے میں اس بات کی طرف آپ سب کی توجہ چاہوں گا معزز ناظرین کی کہ قیامت کی نشانیوں کو جس طرح سے ہم حتمی طور پر کسی کلی تعین کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ درست طرز عمل نہیں ہے بہت سارے لوگ اپنے اپنے طور پر ان نشانیوں کا جو مستقبل سے تعلق رکھتی ہیں ان کا حتمی تعین کرتے ہیں اور باقاعدہ بعض اوقات تاریخیں دے دیتے ہیں کہ اس نشانی کے پورے ہونے کی فلان تاریخ ہے اس نشانی کے پورے ہونے کی فلان تاریخ ہے لہٰذا اس کے تعین کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں جب کوئی کلیہ قاعدہ نہیں ملتا تو اس کے لیے ہمیں اس تکلف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ میں نے گزشتہ پروگرام میں ارز کیا کہ نشانیوں کا علامات قیامت کے بیان کا مقصد نصیحت پکڑنا ہے اور انسانوں کے لیے قیامت کی اور موت کی تیاری کی ایک تنبیہ کے طور پر ان کو بیان کیا گیا ہے تو اس لیے نصیحت ہی کے لیے جس قدر تعین اس کا ممکن ہو اس امکان کے ساتھ کہ اس تعین کے اندر غلطی کی گنجائش موجود ہے اس امکان کے ساتھ اس کا تعین کر لیا جانا یا اس کا اطلاق کر لیا جانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے تاکہ انسان اس نشانی کو جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اس کو کسی طور پر سمجھ سکے اور اس میں سے نصیحت پکڑ سکے اور جو بھی اس میں نصیحت کا سامان ہے اس کو حاصل کر سکے ناظرین اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت جس چیز کی سب سے زیادہ نشان دہی فرمائی وہ ہے فتنوں کا ظہور اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں مختلف الفاظ کے اندر اس بات کی تنبیح فرماتے رہے کہ بہت بڑے فتنیں تمہارے اوپر چھا جانے والے ہیں اور تمہارے اوپر تاریح ہو جانے والے ہیں ان فتنوں کے ظہور سے پہلے پہلے عامال کر لو جس نے نیکیاں کرنی ہیں وہ اس سے پہلے پہلے کر لو کبھی ان فتنوں کے دور کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈٹنے کا دور فرمایا اِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ اَيَّامُ السَّبْرِ کہ تمہارے بعد ڈٹنے کے دن آنے والے ہیں سبر کے دن گویا فتنیں ہو جائیں گے اور ان فتنوں کے اندر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا ایک حدیث جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کیوی حدیث ہے مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بَادِرُ بِالْعَعْمَالِ فِتَنًا کہ فتنے آنے سے پہلے پہلے عمل کرنے میں جلدی کر لو وہ یا فتنے تمہارے اوپر آنے والے ہیں اور فتنے بھی کیسے فرمایا قَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُزْلِمِ کہ فتنے آئیں گے اندھیری رات چھا جانے والی اندھیرہ چھا جانے والی اور اندھیرہ کر دینے والی رات کی طرح کے فتنے ہوں گے یعنی ایسے فتنے ہوں گے کہ آدمی کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے جس طرح اندھیری رات میں نہ کسی رخ کا پتا چلتا ہے نہ کسی سمت کا پتا چلتا ہے نہ کسی قائد کا پتا چلتا ہے نہ کسی پیچھے چلنے والے کا پتا چلتا ہے انسان بلکل اندھیرے میں گم ہو کے رہا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسے فتنے تمہارے اوپر آنے والے ہیں ان سے پہلے پہلے عامال کر لو عمل کرنے میں جلدی کر لو اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ جب فتنہ آ جائے گا وہ اتنا شدید فتنہ ہوگا اور ایسے شدید فتنوں کا دور شروع ہو جائے گا کہ آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص صبح مومن ہو اور شام کو کافر ہوا پڑا ہو یا پھر شام کو مومن ہو اور صبح کافر ہوا پڑا ہو اللہ اکبر اور اس کے ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یبیع دینہو بیعردی من الدنیا اور وہ فتنوں کا دور ایسا ہوگا کہ لوگ اپنا دین بھی بیچنے پر تیار ہو جائیں گے بہرحال یہ جو فتنے ہیں فتنوں کے دور کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی قیامت کی نشانیوں میں سے یہ اتنی بڑی نشانی ہے کہ کم و بیش تمام محدثین اکرام نے ناظرین اکرام اپنی اپنی کتابوں کے اندر جو انہوں نے تعلیف فرمائی ہیں احادیث کے مجموعے جو تیار کیے ہیں اس کے اندر انہوں نے کم و بیش ہر محدث نے کتاب الفتن کو جگہ دی کہ تاکہ لوگ جو ہیں یہ فتنوں کا تذکرہ پڑھیں اور ان فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے اپنے عامال کی درستگی کر لیں اور اپنے عامال کے اندر جلدی کریں ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ کے کسی بلند مقام پر تشریف لے گئے جو مدینہ کے اندر کچھ بلند امارتیں تھی یا بلند جگہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اس کے اوپر تشریف لے گئے آپ کھڑے تھے اور آپ نے فرمایا کہ کیا تم لوگ وہی دیکھ رہے ہو جو میں بھی دیکھ رہا ہوں یہ حدیث بھی بخاری شریف کے حدیث ہے ناظرین اکرام آپ نے فرمایا کہ کیا تم وہی دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں صحابہ اکرام نے ارز کیا کہ ہمیں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا اللہ اکبر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر یوں فتنیں اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے آسمان سے بارش اترتی ہے فرمایا کہ فَإِنِّي لَعَرَلْفِتَن میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں تاقعو خلال بیوتکم قَوَقَعِ الْقَطْر تمہارے گھروں کے اوپر اس طرح وہ فتنیں آئیں گے جیسے بارش تمہارے گھروں کے اندر پہنچ جاتی ہے اس طرح تمہارے اوپر میں فتنوں کو آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں ناظرین اکرام اتنے فتنیں اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یہ بھی صحیح حدیث ہے ابن ماجہ کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ یہ فرما رہے تھے کہ لم يبق من الدنیا الا بلاء وفتن کہ ایک وقت آئے گا کہ سوائے مصیبتوں آزمائشوں اور فتنوں کے کوئی اور چیز باقی نہیں بچے گی گویا فتنوں کا دور آ جائے گا اور جو مسلم شریف کے حدیث میں نے پہلے عرض کی کہ فتنے آنے سے پہلے پہلے اعمال کر لیجئے یہ ساری کی ساری حدیث اس طرف نشاندہی فرما رہی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تنبیح فرما دی کہ قرب قیامت کا دور جو ہے فتنوں کا دور ہے اور اس سے مراد قرب قیامت سے مراد آج کے بعد کا دور نہیں ہے صرف آج کے بعد کا دور نہیں ہے اس سے مراد ہر وہ دور ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک کا دور ہے یہ کتنا لمبا ہے یہ کتنا چھوٹا ہے اس سے ہمیں غرض نہیں ہے چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں جس کے رابی حضرت ساہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں انہوں نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے راوی حضرت ساہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیاں ملائیں اور فرمایا تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہے آپ کی تشریف آوری ہے آپ کی جو بیست ہے یہ از خود قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے گویا آپ نے فرمایا میرا آنا میری اس دنیا میں آمد اور میری بیست وہ یوں آپس میں ملی ہوئی ہیں جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اب اس کے بعد قیامت بالکل قریب ہے اور اسی طرح قریب ہے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہیں دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اب درمیان میں نبی کوئی نہیں آئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کے بعد قیامت تک عرصہ جتنا مرضی لمبا ہو لیکن درمیان میں نبی کوئی نہیں ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب قیامت ہی آئے گی اور قیامت تک کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت چلے گی یہ بھی اس حدیث کا مطلب ہے تو اس سے ناظرین کرام یہ پتا چلا کہ وہ دور فتن جس کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی جس کو ہم قیامت کی ایک نشانی بلکہ سب سے بڑی نشانی کے طور پر لیتے ہیں کہ وہ دور فتن ہمارے اوپر چھایا ہوا ہے یہ آج کے دور کی آج کے بعد کے دور کی بات نہیں ہے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کے بعد اور آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وہاں سے لے کر آج تک جتنے فتنے رورما ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اس نشانی کے تحت آ سکتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے بعد ایک فتنوں کا دور آنے والا ہے میں ایک حدیث شروع میں ارز کر رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہم ورائکم ایام السبر صحابہ کھڑے تھے آپ نے سارے صحابہ کو مخاطب کرتے ہیں فرمایا تمہارے بعد ایک دور آنے والا ہے گویا وہی فتنوں کا دور جب بارش کی طرح فتنے آئیں گے اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ فتنیں اس طرح سے آئیں گے جیسے تسبیح کے دانے تسبیح ٹوٹ جاتی ہے اور تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں یوں ایک ایک کر کے مسلمان بکھر جائیں گے یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کی تشبیحات فرمائیں فتنوں کے لئے اب بارش کے قطروں کی طرح ہمارے اوپر فتنیں گر رہے ہیں اور ایسے فتنوں کے دور میں دین پر عمل کرنا تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر تنبیح دلائی آپ نے اس قدر خوف دلائی تنبیح فرمائی کہ ہو سکتا ہے کہ صبح کوئی شخص مومن ہو اور شام کو کافر ہو جائے اللہ اکبر اس کے لئے آپ نے اتنا خوف دلانے کے علاوہ اس حدیث کے اندر یہ فرمایا کہ یہ ڈٹنے کے دن ہے اصل میں عمل کرنے کے وہی دن ہے انہ مم ورائکم ایام الصبر یہ تمہارے ڈٹنے کے دن ہے اور ڈٹنے کے دن سے کیا مراد ہے کہ ان ایام کے اندر جب فتنے آ جائیں گے جو فتنوں کا دور ہوگا دین پر عمل کرنا تو بڑا مشکل ہوگا لیکن اس دور میں بھی جو ڈٹے گا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریف فرمائی فرمایا اس دور میں دین پر ڈٹنا اس دور میں دین پر ڈٹنا اتنا مشکل ہوگا کا قبض علی الجمر جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے اسی طرح دین پر ڈٹنا مشکل ہوگا لیکن ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری ہمیں دی آپ نے فرمایا کہ لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ خوشخبری یہ ہے کہ فتنوں کے دور میں جو لوگ عمل کریں گے دین پر اور دین پر ڈٹے رہیں گے فرمایا ان کے لیے پچاس لوگوں جتنا عجر ہے صحابہ اکرام پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمسین منہ او خمسین منہم اب یہ پچاس لوگوں جتنا جو عجر ہے یہ پچاس لوگ کون ہیں ہمارے جیسے پچاس لوگ یعنی صحابہ اکرام جیسے پچاس لوگ یا اکیسویں صدی کے وہ پچاس لوگ جو قرب قیامت کے دور فتن کے لوگ جو بیچارے گئے گزرے دور میں تھوڑے بہت عمل کر لیتے ہیں ٹوٹے پھوٹے عمل کرتے ہیں کیا ان پچاس لوگوں جتنا عجر ملے گا یا ہمارے جیسے پچاس لوگوں جتنا عجر ملے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمسون من کم تم صحابہ اکرام جیسا یعنی پچاس صحابہ اکرام جتنا عجر ملے گا جو شخص اس فتنوں کے دور میں ڈٹا رہے گا تو ناظرین اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور کی نشاندہی کو صرف قیامت کی نشانی کے طور پر بیان نہیں فرمایا بلکہ ساتھ اس کو مومنین کے لیے خوشخبری کے طور پر بھی بیان فرمایا ہے کہ اگرچہ مشکل دن ہے اگرچہ ڈٹنے کے دن ہیں اگرچہ اس دن اس دور میں دین پر ڈٹنا مشکل ہو جائے گا جیسا کہ آج کل ہوا پڑا ہے لیکن ایسے دور میں دین پر عمل کرنے والوں کو پچاس صحابہ جتنا عجر ملے گا اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں سے بنائے اگلی نشانی ناظرین اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے آپ کا اس دنیا سے تشریف لے جانے آن ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غالباً یہ کسی غزوے کی بات ہے غزوے تبوک کی حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی غزوہ تبوک کہ غزوے تبوک میں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِنْ عَدْم کہ وہ چمڑے کے ایک قُبَّے کے اندر ایک خیمے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں تو حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ اعدد ستم بین یدائی الساہ کہ عف قیامت آنے سے پہلے پہلے چھے نشانیاں گن لو یعنی قیامت سے پہلے پہلے چھے نشانیاں وقوب وزیر ہو کے رہیں گی یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھے نشانیوں کا تذکرہ فرمایا لیکن اس میں سے جو سب سے پہلی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ تھی موتی آپ نے فرمایا پہلی نشانی ہے میری موت ناظرین اکرام یہ حدیث بھی بخاری شریف کی حدیث ہے اور آپ نے اپنی وفات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کو بھی ایک قیامت کی نشانی بیان فرمایا اور فرمایا کہ جو چھے نشانیاں جو اس حدیث میں بیان ہوئی ہیں ان میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ میری موت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے گیارہ ہجری کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے تشریف لے جانا بھی اگر قیامت کی نشانی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قیامت کی نشانیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ست اور آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے سے ہی شروع ہو چکی اس کے علاوہ ناظرین اکرام ایک اور نشانی چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا ہے اس کا بھی وقوع ہو چکا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ نشانی اس کا قرآن پاک کے میں ذکر ہے کہ اقتربت الساعة وانشق القمر یہ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا چاند کیسے پھٹا اس کی مختلف حدیث کے اندر تفصیل بیان ہوئی ہے اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے موجزہ طلب کرنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ موجزہ دکھایا اپنا چاند کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اپنے انگلی سے اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے راوی ہیں اور یہ بھی حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ان اہل مکہ کہ جو مکہ کے لوگ تھے سآلوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موجزہ مانگا انہوں نے سوال کیا کہ کیا سوال کیا این یوریہم آیا کہ کوئی موجزہ دکھائیں کوئی نشانی دکھائیں اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فعراہم انشقاق القمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھایا اور اس کو ناظرین کرام مختلف تاریخی حوالوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موجزہ کا ذکر جو قرآن پاک کے اندر بھی ہے اقتربت الساعت انشق القمر کے قیامت قریب آگئی اور چاند پھٹ گیا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور حدیث کے اندر بھی اس کی تفصیل بیان ہوئی ہے تو مختلف تاریخی حوالوں سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ چاند کو دو ٹکڑے کیا تھا یہ صرف اور صرف نظروں کا صرف تخیل کا اور صرف اور صرف دکھاوے کا نہیں تھا بلکہ عملا چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا اور یہ تاریخ میں یہ بات ثابت ہے کہ برے صغیر کے اندر بھی یہ چاند دو ٹکڑے ہوا ہوا چاند لوگوں نے دیکھا اور اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ وہ اس وقت اس موقع پہ موجود نہیں تھے وہ منا میں تھے اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ وہ چاند جو تھا وہ دو ٹکڑے ہو گیا تو یہ انشقاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے لیکن یہ بھی قیامت کی ایک نشانی کے طور پر جب قرآن نے اس کا ذکر کیا تو یہ بھی ان نشانیوں میں سے ہے جو وہ وقوع پذیر ہو چکی ہے اسی طرح ناظرین کرام ایک حدیث جو صحیح مسلم کی حدیث ہے اور حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بیان کردہ اس نشانی کو وہ اس طرح سے واضح کرتے ہیں کہ نشانی اصل میں یہ ہے کہ صحابہ اکرام کا اس دنیا سے جو اٹھ جانا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست آپ کی وفات آپ کا وصال اس دنیا سے تشریف لے جانا اور اسی طرح صحابہ اکرام کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا یہ بھی قیامت کی ایک نشانی کی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور حضرت ابو بردہ کی اس روایت کے الفاظ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے مغرب کی نماز ادا کی فرفع راسہ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا اور وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان کی طرف سر اٹھایا تو بہت سارے ستارے تھے ان ستاروں کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ یہ جو ستارے ہیں یہ ستارے آسمانوں کے لیے امن کا باعث اور امن کی علامت ہے اور پھر فرمایا جب یہ ستارے چلے جائیں گے جب یہ ستارے چلے جائیں گے یعنی قائب ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے تباہ و برباد ہو جائیں گے تو اس وقت آسمان کے اوپر بھی وہ وقت آ جائے گا جس کا اس کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے کیا وعدہ کیا گیا ہے جو قرآن پاک کی مختلف صورتوں کے اندر آتا ہے کہ یومت تکون السماو کلمہل کہ اس دن آسمان جو ہے بلکل وہ ایک تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا یا پھر صورت القاریہ کے اندر آتا ہے کہ اس دن آسمان جو ہے وہ روئی کی گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے تو آسمان کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا ہے گویا ستارے اس کے اوپر امن کی علامت ہیں اس کو سنبھالے ہوئے ہیں جب ستارے چلے جائیں گے تو اس کے بعد آسمان کے اوپر وہ وقت آ جائے گا جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا وَأَنَا أَمَانَتُ لِي أَصْحَابِ میں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتِ اقدس کی طرف اشارہ فرمایا آپ نے فرمایا میں امن کا باعث ہوں اپنے صحابہ اکرام کے لئے فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَا أَصْحَابِ مَا يُعَدُودُ جب میں چلا جاؤں گا اس دنیا سے تو میرے بعد صحابہ اکرام کے اوپر بھی وہ وقت آ جائے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر القرون جب اس دنیا سے چلا گیا تو اس کے بعد صحابہ اکرام کو بہت ساری مشکلات اور بہت سارے مسائل درپیش ہوئے انہی کی طرف اشارہ اور پھر فرمایا فَأَصْحَابِ اَمَانَتُ لِي أُمَّتِ جو میرے صحابی ہیں یہ امن کا باعث ہے میری امت کے لئے اور جب وہ چلے جائیں گے فَإِذَا ذَهَبَ اصْحَابِ اَتَا أُمَّتِ مَا يُعَدُونَ کہ جب وہ بھی چلے جائیں گے صحابہ اکرام اس دنیا سے چلے جائیں گے تو لوگوں کے اوپر وہ دور آ جائے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے گویا دور فتن آ جائے گا جس کی طرف شروع میں اشارہ کیا گیا ناظرین اکرام قیامت کی نشانیوں کا بیان جاری رہے گا اللہ تعالی ہم سب کو ان نشانیوں سے وہ سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس مقصد کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لئے یہ نشانیاں بیان فرمائی ہیں اور وہ ہے نصیحت پکڑنا اور قیامت کی تیاری اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سوچا بھی کبھی تُو نے کیا حال تیرا ہوگا پیوست تیرے دل میں جب تیرے قضا ہوگا آئے گی قیامت جب اُٹھ جائیں گے سب پردے دیکھیں گی وہ آنکھیں جو قانون سنا ہوگا یہ عالم فانی ہے ایک روز فنا ہوگا وہ وقت بھی آئے گا جب ہشر بپا ہوگا